وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَلَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یعنی قرآن وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول اللہ کی طرف بھی آؤ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز ان کے لیے بھاری پڑ گئی تھی آج کی ڈیٹ میں کسی بڑی شخصیت کو ماننا بہت آسان ہے جب وہ دنیا میں مجود نہ ہو کیونکہ یہ ایک انسانیت کی انسٹنکٹ ہے کہ جب کوئی دنیا سے انسان چلا جاتا ہے نا تو اس کی شخصیت بہت بڑی ہو جاتی ہے آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر کتنے پولٹیکل لیڈرز ہیں جب وہ زندہ تھے تو لوگ ان کو کتنے برے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے تھے مرنے کے بعد وہ آئیکن بن گئے ہوئے ہیں بڑے متبرک ہو چکے ہوئے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد وہ شخصیت سامنے نہیں ہوتی نا لہٰذا اس کی کمزوریوں والے پہلو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے تو وہ ایک بڑی متبرک شخصیات بن جاتی ہیں کہ ان کے بارے میں آپ بات بھی نہیں کر سکتے حتیٰ کہ آج کے دور میں یہ پوسیبل ہی نہیں کہ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ڈاکٹر اقبال سے کسی معاملے میں اختلاف کر لیں یا محمد علی جناس سے اختلاف کر لیں ظاہر ہے وہ پیغمبر تو نہیں تھے ان سے بھی مسئلے میں سہنڈل ہوئے ہیں لیکن لوگ اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں اور مذہبی پیشواؤں کو تو آپ چھوڑ دیں ان کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تو یہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ جب انسان سامنے ہو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا انسان خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو جس کے پیچھے اللہ کھڑا ہے وہ جب ایز شخصیت سامنے ہوتا ہے نا تو شیطان اس شخصیت کے بارے میں بھی دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے قرآن میں کئی جگہ نہیں آیا یہ کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ بزاروں میں چلتا ہے شادیاں کرتا ہے اسمان سے کوئی فرشتہ اس کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا دیکھنے میں تو ہماری طرح کئی ہے ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں اس کے بھی دو ہاتھ ہیں ہم اس کی پیروی کیوں کریں چونکہ نبیل اسلام ایزے شخصیت سامنے تھے جب شخصیت سامنے ہوتی ہے نا تو خامخواہ نیگٹیب پیلو سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جن کا کونٹیکسٹ بعض وقت ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ نبیل اسلام کسی معاملے میں بعض وقت غصے کے عالم میں بیٹھے ہیں جلال کی حالت میں اور آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی ورڈک دے دی ہے اور آنے والے شخص کے دل میں ایسا محل آگیا کہ یہ کس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام جس شخص سے گفتگو کر رہے ہیں اس سے آپ کی فرینکنس ہو یا آپ علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ اس لیول کا ہو کہ وہ عام مندے کے لیے تو شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو لیکن اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہو تو یہ پاسبلٹی اس قسم کی کئی مثالیں احادیث کے اندر بوجود ہیں میں آج اس طرف جانا نہیں چاہتا تو شیطان پھر ترہ ترہ کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے اسی لیے سورہ الہجرات میں آیا ہے نا کہ آپ نے بہت زیادہ گمان سے بچنا ہے جب تک آپ کوئی سولیڈ ریزن نہیں ہے خامخواہ آپ اگر زن کی پیروی کرنا شروع کریں گے تو معاملات کہاں سے کہاں تک نکل جائیں گے آپ دیکھ لیں بخواری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کے اوپر جب تحمت لگی تو نبی الاسلام نے آلماس چالیس دن تک وحی کے نزول کا انتظار کی ہے حالانکہ آپ الاسلام اگر ایک فیصلہ اپنی طرف سے خود بھی سنا دیتے تو سب کے لیے سیٹس فیکٹری ہوتا لیکن خطرہ تھا کہ جو پھر منافقین ہیں یا کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے کہ جب اپنے گھر کی بات آئی ہے تو اس نے خودی ڈیسین سنا دی ہے تو نبی الاسلام نے اللہ کی وحی کا انتظار کی ہے ایک پوری دردناک حدیث ہے جس پہ میری الگ سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے حدیثیں اف کلکھیں یوٹیوب کے اوپر تو وہ تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی جس میں میں نے ورڈ بھئی ورڈ وہ حدیث پڑھ کے سنائی ہے سیدہ عائشہ پہ وہ کتنا مشکل وقت تھا سلام اللہ علیہ وردی اللہ تعالی عنہ تو یہ پیغمبر جب ایز شخصیت سامنے ہوتے ہیں تو پھر بعض اوقات شیطان ایسے پہلو بھی اجاگر کرتا ہے کہ دل میں وسوسے آتے ہیں اور جب پیغمبر یا کوئی بڑے سے بڑا انسان سامنے مجود نہیں ہوتا پھر وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں پوزیٹیو چیزیں ہی زیادہ پریویل کرتی ہیں ایک نیچرل چیز ہے اب منافقین کا مسئلہ یہ تھا کہ نبی الاسلام ان کے سامنے شخصیت کے طور پر بھی تھے اس لئے حضور کی شخصی طاعت ان کے لئے بڑی تکلیف دے چیز تھی تو یہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ اور رسول اللہ کی طرف آؤ رأیت المنافقین یسدون عنکا سدودا تو اے نبی تم دیکھو گے ان منافقین کی طرف کہ وہ تم سے جو ہے نا روگردانی کریں گے اب یہاں سپیسیفکلی حضور الاسلام کے بارے میں آئے سنگلر کے سیگے سے کہ قرآن کے لئے تو شاید پھر بھی تیار ہو جائے لیکن تمہاری طرف آنے سے اے نبی روگردانی کریں گے وہ ان کو عظم نہیں ہوتا پروفیشنل جیلیسی بھی تھی ظاہر ہے یہودی تھے امیر لگائے بیٹھے تھے بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر آئیں گے وہ آ گیا ان میں جن کو وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے اور کہتے تھے یہ تو امی ہیں انپڑ جائل لوگ ہیں ان کی تو اغاد ہی کوئی نہیں ہے یعنی جن سے اتنی نفرت کرتے تھے ان میں ایک پیغمبر ایسا آ گیا کہ جو ان کو ماننا پڑ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے اتنے عرصے سے ایک ڈاکٹرن کھڑی کی ایک نیرٹیب بنایا اب جب آپ کو اس نیرٹیب کے اُلٹ چلنا پڑے تو ظاہر ہے پھر ایک مشکل کام ہے